اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج کچھ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ترجیحات کے اوپر سپریم کورٹ کی ترجیح بلاخر ہے کیا؟ کیا ان کی ترجیح بنیادی انسانی حقوق ہیں؟ یا ان کی ترجیح ماضی کے مقدمات سے نکلنے کے بعد بھی اب صرف خاموشی اور عید تک سکول ڈاٹ کام رکھنے کی ہے؟ اس سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں سے متعلق ٹرائل کا معاملہ آیا جس کو سپریم کورٹ اب سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے شاید سیویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کو اس کوردان میں پھینکنے جاری ہے جس میں سے شاید اگر آج سے چالیس یا چوالیس سال بعد اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ نہیں ہو سکے گی دوسری جانب ناب عدالتیں ہیں وہ عدالتیں جو سپریم کورٹ کے ہی ایک فیصلے سے مشروع ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس وقت ملے وہ فیصلہ سنائے اور پھر وہ عدالتیں دوبارہ سے اپنا کام شروع کر سکے کچھ تقابلی جائزہ لیتے ہیں سپریم کورٹ کے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق ان کے رویے پر اور دوسری جانب احتساب عدالتیں جو کہ ناب ترامیم سے جڑی ہیں ان سے متعلق سپریم کورٹ کا کیا رویہ ہے اس کا تو سپریم کورٹ نے ناب سے متعلق ناب ترامیم جب پی ڈی ایم کے دور میں دو ہزار بائیس میں ہوئی تو ان کو چیلنج کیا تھا عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر اور ان کا تقریباً ڈیڑھ سال سپریم کورٹ نے کوئی پچاس سے زائد سماتوں کے اندر سنا دونوں جانب کے وقلہ کو اور پھر جو ناب ترامیم تھی ان کو کل ادم قرار دے دیا گیا اور وہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قرار دیا تھا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمرہ تابندیال تھے اس وقت جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منصور علی شاہ اس تین رکنی بینچ کا حصہ تھے اور پندہ سپتمبر دو ہزار تیس کو جب جسٹس بندیال ریٹائر ہونے میں ان کے ایک ہی دن رہ گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں ناب ترامیم کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا جو کہ پی ڈی ایم کی جانب سے کی گئی تھی خیر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے اپنا عہد سنبھالا اور ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون نافذ العمل ہوا اور اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیر دائر کی وفاقی حکومت نے ناب ترامیم کیس کے اندر سپریم کورٹ نے اکتیس اکتوبر دو ہزار تیس کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا وفاقی حکومت کی جانب سے مختوم علی خان پیش نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے اسوسیئٹ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے عدالت کا توجہ اس طرف دلائی تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اکت اکتس اپریل دو ہزار تیس کو فیلڈ میں آ چکا تھا نافذ ہو چکا تھا لیکن سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے اس کو موطل کیا تھا تو اس موطلی کے بعد جو ناب ترامیم کیس کی سماعتیں ہوتی رہی ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ قانون کے مطابق تھی کیا تین رکنی بینچ کسی آئینی معاملے کے اوپر کیس کی سماعتیں کر کے یہ فیصلہ دے سکتا تھا یا نہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ سے اپینین مانگی گئی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے کے بعد آئینی معاملات کے اوپر کم سے کم پانچ رکنی ججز پر مشتمل بینچ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے اور ان تشریح کے معاملات کو دیکھنا ہے تو پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں اور تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نیاب ترامیم پر جو انٹراکورٹ اپیل آئی تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا خیر تفصیلی فیصلہ بھی روہ سال کے آغاز میں آ گیا اور اس کے بعد ابھی پچھلے ہفتے یعنی آٹھ مارچ دوہزار چوبیس کو جسٹس منصور علی شچاہ نے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق تفصیلات جو رہ گئی تھی تفصیلی فیصلے کے اندر چیف جسٹس کادی فائدیسہ سے وہ بھی جاری کر دی اور یہ کہا کہ سابق چیف جسٹس یعنی جسٹس عمراتہ بندیال کے جو بنائے گئے بینچس تھے ان کو تحفظ حاصل ہے اور اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ جانے کے بعد بھی ہم ان کے بنائے گئے بینچس کے اوپر کومنٹ نہیں کریں گے کیونکہ جب جسٹس بندیال موجود تھے ایز اچیف جسٹس انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو محتل کر رکھا تھا اس معاملے کے اوپر تفصیلی رائے آ گئی اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں سے مجورٹی جسٹس نے اس رائے کے ساتھ اتفاق کیا جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کو اور اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے انڈورس کیا اور وہ تفصیلی فیصلے کا حصہ بھی بن گیا تو خیر اس نوٹ کے آ جانے کے بعد بھی رواہ ہفتے میں نیاب ترامیم سے متعلق کیس کو سمات کے لیے مقرر نہیں کیا گیا دوسری جانب سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس کا معاملہ تب اٹھا جب نو مئی کے واقعات کے بعد ایک سخت قسم کا ریاکشن آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اور پارلیمنٹ کی بھی جانب سے اور اس وقت جو حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کی تھی اور وہی حکومت تھی جو اب دوبارہ سے ملک کی باغ دور سنبھال چکی ہے تو اس حکومت کی جو پچھلا دور تھا نگران سچپ سے پہلے اس نے تب توسیق کی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس ویصلے کی کہ نو اور دس مئی کے جو واقعات میں ملوث افراد ہیں ان کا فوجی ٹرائل کیا جائے گا اس وقت حکومت نے بھی قرارداد منظور کی اور یہ کہا کہ ان سیویلینز کا فوجی ٹرائل کیا جائے جو نو اور دس مئی کے واقعات میں ملوث ہیں نو اور دس مئی کے واقعات وہ واقعات ہیں کہ جب عمران خان کو اسکام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کی جانب سے ملک بھر میں اتجاج کیا گیا اس اتجاج کے اندر آج تک یہ وجہ سامنے نہیں آسکی سکی بلکل کلیئر ہو کے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مختلف جگہوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا اس کے پیچھے ایکچول ماسٹر مائنڈ کون تھا کیونکہ پی ٹی آئی بھی اب اس کو رنائے کر رہی ہے عمران خان نے بھی حال ہی میں یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے نو اور دس مئی کے واقعات کے اوپر اس کے ذمہ داران کا تعایون ہونا چاہیے یہی بات جو حال ہی میں خبر پختون خواہ میں حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد علی امین گندہ پور نے بھی کی اس کے علاوہ جو پی جی ایم کی حکومت ہے یا جو اوپوزیشن ہے وہ نو اور دس مئی کی واقعات کا جو ذمہ دار ہے وہ ٹھہراتی رہی عمران خان کو اب وہ حکومت میں آ چکی ہے اور اب ان کا موقف اس معاملے میں مزید سخت ہو چکا ہے نو مئی کے واقعات کو اور نو مئی کے دن کو سانہہ نو مئی قرار دیا جا چکا ہے فارمیشن کمانڈر کی پشتے سال ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا یہ غالباً نو جون کو ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جو تمام تر لوگ جو ملوث ہیں نو اور دس مئی کے واقعات میں ان کا فوجی عدالتوں میں ہی ٹرائل ہوگا خیر اس معاملے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں پشتے سال جون کے وست میں یہ درخواستیں آئیں تھی سپریم کورٹ کے اپنے سابق چیف جسجس جوادس خواجہ نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی اور یہ کہا کہ سیویلینز کا کسی صورت ٹرائل جو ہے وہ ملیٹری کوٹس میں کرانے کی اجازت نہ دی جائے اس کے بعد اس وقت چیف جسجس عمرتہ بندیال تھے انہوں نے نور اکنی بینچ بنایا نور اکنی بینچ میں جسجس عمرتہ بندیال نے پہلی بار چیف جسجس کازی فائدیسا اور دوسرے نمبر پر سینئورٹی پر جو سینئر جسج تھے جسجس سردار تارک مسود ان کو نور اکنی بینچ کا حصہ بنایا جسجس منصور علی شاہ بھی بینچ میں شامل تھے لیکن کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو چیف جسجس ابھی جو موجودہ چیف جسجس ایک آزی فائدیسا اور جسجس سردار تارک مسود نے اس بینچ میں شمولیت سے انکار کر دیا اور پھر دوبارہ ایک بینچ آیا جو کہ ساتھ رکنی بینچ تھا اس ساتھ رکنی بینچ کے اندر جسجس منصور علی شاہ تھے اور جسجس منصور علی شاہ کا ڈائریکٹ تعلق جو آدس خواجہ کے ساتھ تھا جو کہ پیٹیشنر تھے اس کیس کے اندر اور ان پر وفاقی حکومت نے پہلی سماعت پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور دوسری سماعت پر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ بنے گا تو اس لیے آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور جسجس منصور علی شاہ کے الگ ہو جانے کے بعد وہ چھے رکنی بینچ رہ گیا پھر چیف جسجس عمر اطاب اندیال ریٹائر ہو گئے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسجس قاضی فعیدیسا نے خود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججس کمیٹی نے فیصلہ کر کے پانچ رکنی بینچ کے سامنے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جسجس اجازو لحسن نے 23 اکتوبر کو اس کیس کی ایک فائنل سماعت کی اور ان کی سروراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل 23 اکتوبر 2023 کو کل ادم قرار دے دیا تھا اس کے بعد وفاقی حکومت نے دوبارہ سے اس کیس کے اندر بھی انٹراکورٹ اپیل دائر کی اور انٹراکورٹ اپیل پر سماعت ہوئیں 13 دسمبر 2023 کو اور 13 دسمبر کو ہونے والی سماعت جو کہ چھ رکنی بینچ تھا اور جسجس سردار تارک مسود اس کی سربراہی کر رہے تھے اس سماعت کے بعد یہ اتراز اٹھایا گیا جسجس سردار کوٹس کا معاملے کے اندر جسجس سمرہ تاب اندیال نے ان کو بینچ کا حصہ بنایا تھا تو وہ اپنی رائے دے چکے تھے اور اس اتراز کے باوجود اس وقت جسجس سردار تارک مسود نے یہ کہا کہ میں نہیں اٹھتا بینچ سے اور جو مرضی آپ کر لیں تو خیر وہ بہت ہی ایک حلر بازی والی سماعت تھی اس سماعت کے اندر بہت کچھ ہوا لیکن وفاقی حکومت کو اس ٹرے دے دیا گیا وفاقی حکومت کو جو حکم امتنا ملا اس کے بعد سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ایک بار پھر شروع ہو گیا اور پھر دوبارہ اس شرط کے ساتھ شروع ہوا کہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا جب تک سپریم کورٹ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے مطالق انٹراکورٹ اپیل پر کوئی حتمی رائے نہیں دے دیتی سپریم کورٹ نے اس کے بعد دوبارہ 39 جنوری 2024 کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور جشن سردار تارک مسود اپنے اوپر اٹھنے والے اعتراض پر بنچ سے الگ ہو گیا اور بنچ ٹوٹ گیا لیکن جو سٹے آرڈر تھا یعنی سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے مطالق اجازت کا معاملہ تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہا اور اس کے برقرار رہنے کے بعد اب کچھ خبر یہ بھی ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل یعنی نو اور دس مہی کے واقعات کے اندر ملوث ان ایک سو چار افراد کا جن کی فیرس سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی ٹرائل مکمل کر لیا گیا ہے اور ان کو سزائیں اب سنائی جائیں گی یعنی ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کا انتظار ہے کہ جب سپریم کورٹ اجازت دی گی تو ان افراد کے جو حتمی سزائیں ہیں وہ بھی ان کو سنا دی جائیں گی اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ جب ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اور دوہزار پندرہ میں اکیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھا تھا اور دشتگردوں کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر کے سزائیں دینے کا معاملہ تھا تو تب چیف جسٹ قاضی فائدیسہ نے نہ صرف اس اکیسویں آئینی ترمیم کو کل ادم قرار دینے کی اقلیتی رائے دی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہی نہیں چاہیے ہونا چاہیے کہ وہاں پر دشتگردوں کو بھی سزائیں ہوں نہ کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں اور اب وہی چیف جسٹ قاضی فائدیسہ ہیں جن کے دور کے اندر سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے وجہ کیا ہے وجہ شاید یہ ہے اور بہت سے لوگ اس بات کی اوپر یقین بھی کرتے ہیں کہ چیف جسٹ قاضی فائدیسہ کا ایک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا اختلاف ہے اور وہ اختلاف شاید اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کے خلاف ریفنس آیا تھا اور ان کے خلاف پراپرلی کیمپینج چلی تھی اس کے بعد اپنا دور سنبھالنے کے بعد چیف جسٹ قاضی فائدیسہ نے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں دیا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے درخواست پر الیکشن کی تاریخ دی اور جس طرح کے انتخابات اور اس کے بعد اب تک جو معاملات اٹھ رہے ہیں ان پر سپریم کورٹ کی خاموشی کہیں یہی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ چیف جسٹ قاضی فائدیسہ نہیں چاہتے کہ جو پی ڈی ایم کی وہ حکومت جو کہ دوبارہ سے اس وقت حکومت سنبھال چکی ہے اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کسی بھی طرح کی پلاننگ میں چیف جسٹ قاضی فائدیسہ رکھنا ڈالنا نہیں چاہتے جہاں پر بات اٹھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر فوری طور پر وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن جہاں مسئلہ یا پرابلمز پی ڈی ایم کی حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون کی پلاننگ کے راستے میں رکاور ڈالنے کے آتی ہے تو وہاں پر سپریم کورٹ خاموش ہو جاتی ہے ناب سے متعلق مسلم لیگ نون کی رائے کچھ یہ ہے کہ مزید ناب کے جو کورٹ ہے یا ناب کی جو قانون ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ بھی کئی ماہ سے خاموش بیٹھے ہیں لیکن دوسری جانب سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ہے تو اس پر چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی ٹیک اپ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹرائل اب کنکلوڈ ہو چکے ہیں اور اب جو بھی سپریم کورٹ کرے گی وہ ان ٹرائلز کی توسیق ہی ہوگی اور یہ اسی چیف جسٹس کی دور میں ہوگا جو ماضی میں یہ قرار دے چکے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ملوث ہے اور سیویلینز کا ٹرائل صرف اور صرف سیول کورٹ میں ہی ہونا چاہیے یا پھر جو آئین اور قانون کے تحت عدالتیں ہیں ان میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ بنیادی انسانی حقوق کی بات بار بار کرتو رہی ہے لیکن کچھ ان کو دفن کرنے کے لیے اپنے ہاتھے میں ایک مقبرہ بنا رہی ہے اور ہر دن ایک ایک کر کے اس بنیادی حق کو جس سیویلینز کو حاصل ہے شاید اس مقبرے میں دفن کیا جا رہا ہے اور اس وقت اس دن کا خوف ہے کہ جب یہ مقبرہ پورا تعمیر ہو جائے گا اور تب تک پانی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر چکا ہوگا اور پھر چوالیس سال بے شک گزر جائیں جو آج ہو رہا ہے اس کو دھو نہیں پائے گی سپریم کورٹ دوبارہ آج کے لیے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ